دوستو آج کے دن یہ وظیفہ کر کر سو جائیں صبح ادھ کر دیکھ لینا مستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک پڑھ کر دیکھ لیں خود ہی پتا چل جائے گا بہت ہی آزمدہ اور آسان وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و قرام آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے دھیر ساری دولت آ گئی ہے جو آپ رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن جب صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت بکھری پڑی تھی تو یہ وظیفہ جو ہے وہ اسی طریقے سے کر کے دے گا بس ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں اگر ہاتھوں میں دھیروں رسک اور مال دولت نہ آئے تو پھر کہنا کیونکہ یہ جو عمل یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے پہلے ضرور کر لینا ہے اس عمل کے بعد تو جیسے رسک اور مال دولت کو آپ سے پیار ہی ہو جائے گا دھیروں دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی جتنا مرضی بھی آپ پیسہ خرچ کر لیں مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قرم سے خوب برکتیں فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرما دے گا اور روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو خور اور توجہ سے نوڈ فرما لیں بڑی احتیاط سے سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں یہ ایسا مکمل اور جامع تذبیح ہے ایسی پاورفل تذبیح ہے انشاءاللہ جب آپ لوگ اس تذبیح مبارک کو پڑھیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ یہ جو تذبیح ہے میں آپ کو بتاؤں گا پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشقلات میں گرا ہوا ہی نظر آتا ہے چاہے وہ کوئی مزدور ہو چاہے وہ کوئی افسر ہو کوئی لوگوں کے مو سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا نہیں ہوتا اس مہنگائی کے دور میں تو جتنی بھی مرضی اور جیسی بھی دولت کمال ہیں مگر پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے محترم ناظرین انشاءاللہ آپ سب سے کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جب آپ کر لیں گے تو آپ کی رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و قرم سے فرما دیں گے کہ آپ حیران بھی جائیں گے غیبی ہاتھوں سے اور غیب سے ہی آپ کے لیے اتنی زیادہ مال و دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنی بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و قرم سے ختم فرما دے گا لیکن میں پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے مانگو تو پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگو کرو مجھے لازمی ملے گا اور جب آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے اللہ پاک کے خزانے بہت بھی وسیع و عریض ہیں آپ کی مشکلات تمام کی تمام دور ہو جائے گی اور وہ تمام دکھ تقریف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و قرم سے دور ہو جائیں گی اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور اتنی زیادہ دولت سے مالا مال کر دیں گے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس ایک تذبیر سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے چاہے آپ کرس کے دلدل میں فسے ہو تو میرا اللہ پاک اب سے اس وظیفے کرنے کی برکت سے اس تذبیر کی برکت سے آپ کو قرص سے نجات دے دے گا یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن انکم بہت تھوڑی ہے تو اللہ پاک اپنے قرم سے ایک ذرا پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں عمل کو اپنے پاس پوری توجہ سے نوٹ فرما لے ایک احادیث کی روشنی میں بھی بتانے کی میں کوشش کروں گا تو میرے پیاری بہن بھائیوں آپ لوگوں نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا کس ترتیب کے ساتھ ہے پہلے آپ لوگ اس کو ملائزہ کر لیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے آعوذ باللہ اس کو ضرور پڑھ لینا ہے یعنی کہ آعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ لوگوں نے یہ دونوں ہی پڑھ لینے ہے تین تین بار اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی کا نظرانہ پیش کرنا ہے سات بار یا گیارہ بار آپ لوگ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں گے تو میرے پیارے بھائیوں درود ابراہیمی پڑھ لنے کے بعد آپ لوگوں نے قرآن باتی صرف ایک آیت جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اور ہر بندہ اس آیت سے بخوبی واقف ہے اور اس آیت مبارکہ کو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑا جاتا ہے اور میں آپ لوگ کو بتا دوں تفسیر روح البیان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت ایک حدیث مقنقل کی گئی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ میراج پر تشریف لے گئے وہ جنتوں کی سیر فرمائی وہاں چار نیڑے تھی ایک پانی کی دوسری دودھ کی تیسری شراب کی اور چوتی شہد کی جبریل امین سے دریاف کیا گیا یہ نہرے کہاں سے آ رہی ہیں حضرت جبریل امین نے ارز کی مجھے اس کی خبر نہیں دوسرے فرشتے نے ارز کیا ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں ایک جگہ لے گئے وہاں ایک درک تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل لگا ہوا تھا اس کے نیچے سے یہ چار نہرے نکل رہی تھی ارشاد فرمایا دروازہ کھولو ارز کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے باس ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تالے کو کھول دیا دروازہ فوراں کھل جاتا ہے اس عمارت میں چار ستون تھے اور ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری تھا آپ اندازہ لگائیں جو شخص اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہا تھی اس کے اندر اللہ کی جو ہا ہے اس سے دودھ جاری تھا یعنی کہ رحمان کی میم سے شراب جاری تھی اور رحم کی میم سے شہد جاری تھا آپ اندازہ لگائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کے بعد کوئی کام شروع کرے اس کی برقت یہ ہوگی کہ شیطان اس میں مداخلت نہیں کرے گا اور اللہ پاک ہر چیز کی خنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے رکھ دی ہے تو لہٰذا اگر جو شخص بسم اللہ کو پڑھتا ہے اور اپنی تقدیر کو سوار نہ چاہتا ہے تو لہٰذا یہ وہ آیت ہے کہ انسان کو اسی طرح سے کر دے گی جس طرح گویا وہ چاہتا ہے تو لہٰذا آپ لوگوں نے لیکن پرنا کتنی بار ہے یہ تھوڑا اہم ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے میں سریف پندرہ منٹ لگتے ہیں کیونکہ میرے پیارے بھائیوں آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تذبیحات دس کرنی ہے یعنی کہ ایک ہزار مرتبہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیم پڑھ لیں دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس عمل کو کرنے کا ایک انتہائی مجرب طریقہ آپ لوگ بتانے والا ہوں کہ انتہائی مجرب طریقہ کون سا ہے انتہائی مجرب طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر تین دن بار درود ابراہیم پڑھ لیں اور شریف دو تذویحات یعنی کہ دو سو مرتبہ پڑھ لیں یعنی کہ دن بھر میں آپ لوگوں نے ایک ہزار مرتبہ ہی پڑھ لیا تو میرے پیارے بہن بھائیوں میرے پیارے میتھے میتھے مسلمانوں آپ لوگ لازمی اس وزیفے کا معمول بنائیں اس وزیفے کو کرنے کی آپ لوگ یقین کریں جو مرد حضرات ہوتے ہیں یا آپ کے والد ہیں یا آپ شہر ہیں یا آپ کے بچے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا سہارا بنے تو آپ لوگ اپنی دعاوں کے ساتھ ساتھ ان عملیات کے ذریعے بھی ان لوگوں کی رزق میں اور روزی روزگار میں برقات پیدا فرما سکتے ہیں تو لہٰذا صرف اور صرف اس عمل کو آپ لوگ دو دن کر لیں یا سات دن کر لیں یا گیارہ دن کر لیں یا اکیس دن کر لیں چالیس دن کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے لیکن میری پیارے بھین بھائیو ہرگز بھی اس عمل کو ضائع اللہ پاک نے ہر چیز کو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اسی کا ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی اپنے کام کو شروع کر تو امید کرتا ہوں آج کی انفورمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کا لائک اور کمنٹ اس چیز سے مجھے بتائے گا اور میں نے جو یہ بیان کرا اللہ پاک سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو لوگ بھی دعا کیلئے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی جائز دعاوں کو اپنے حجاب اضبط میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو آسانی سے تبدیل فرمائے کیونکہ میرے اللہ تو نہیں قرآن نے فرمایا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو لہٰذا مشکلات دے دی آسانی بھی آتا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ